اب تو ماشاء اللہ پھر سب کا ریکارڈ توڑنے کے لئے آغاں صاحب آئے ہیں گلگت کے جو معروضی حالات ہیں ان پر حکومت کے جانب سے ابھی تک نہ کوئی لبکش آئی نظر آ رہی ہے حکومت کہیں پہ نہیں ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سر؟ اتنا بڑا معاملہ ہے ایسے معاملات کو ٹیکل کرتے ہوئے آپ کو حمد جرت اور پھر آپ کے احسابی جو جنگ ہوتی ہے وہ لڑنی پڑتی ہے آپ کے بہت زیادہ مضبوط ہیں حساب کی صورت ہے جو موجودہ حکومت میں کہیں پہ نظر نہیں آتی ہے ان کی کیبینٹ میں کوئی کمبینیشن نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بیکس میڈیا نیٹورک کے پروگرام حالات ہے حضرہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان فائم اقتر ناظرین گلگت بلتستان کونسل کے پانچ سالہ جو مدت تھی وہ مکمل ہو گئی جس کے بعد گلگت بلتستان چیف الیکشن کمیشنر نے اس کو تحلیل کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا اور گلگت بلتستان کے جو چھے عراقین تھے ان سے تمام اختیارات اٹھا لیے گئے اور وہ اب سے گلگت بلتستان کونسل کے رکن نہیں رہیں گے ان میں ایک مرہوم صحیحت افضل بھی شامل تھے اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حلقہ نمبر چار نگر ون کے زمنی انتخابات کے حوالے سے بھی چیف الیکشن کمیشنر نے دو روز قبل ایک پریس ریلیس کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہاں پر جو انتخابات کے لیے تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور جو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ہے اس کو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا ہے اور اس کے علاوہ جو اہم معاملہ سامنے ہیں گلگت بلتستان کی معروضی حوالات کی حوالے سے صوبائی حکومت کی اب تک اس حوالے سے کیا پیشرف رہی ہے کیا اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں اور سوچل میڈیا کے حوالے سے کچھ اقدامات کا ان کا ذکر سامنے آ رہا ہے پروگرام میں ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ایمان شاہ صاحب ہمارے صرف موجود ہے شاہ صاحب خوش آمدید گلگت بلتستان کونسل کا جو دو مدتیں مکمل ہو گئی سر جو موجودہ ابھی یعنی آج اور کل میں جو تحلیل ہو گئی اس کی جو قانونی اور آئینی پوزیشن تھی وہ پانچ سالوں میں واضح نہیں ہو سکی نہ ان سے کوئی موشیر لیا گیا وزیراعظم کا اور نہیں وزیراعظم نے ان کے کسی اجلاس کی صدارت کی خصوصاً عمران خان کے دور میں تو یہ کونسل بیسیکلی کیا کس حیثیت میں رہ گئی ہے بھی چھے ممران جی بیس ہوتے ہیں چھے وہ فاقس ہوتے ہیں اس میں ارمان شاہ صاحب تھے سلطان علی خان گانچے سے ان کا تعلق سعید محمد عباس رزوی یہ اسلامی تحریک پاکستان کے سکردو سے ان کے تعلق اشرف صدہ محمد اشرف صدہ پی ملن یہ بھی سکردو سے ان کا تعلق وزیر اخلاق حسین ان کا تعلق بھی سکردو سے مسلم لی بنون سے پھر یہ مرہوم سعید عفضل جو انیس جولائی دوزار بیس کو یہ کرانہ کی ویسے ایک سار موٹ تو آتا ہوگئی تو یہ چھے ممران تھے جی بی سے یہ انیس مائی کو انہوں نے حالف اٹھایا تھا اٹھارہ مائی کو ان کا دوزار سولہ کو دوزار سولہ تو پانچ سال ان کے پورے ہوگئے ابتدائی دو سال تو مکمل طور پر باختیار جی بی کانسل رہی اس کے بعد جب یہ شاہد خرقان عباسی وزیر اعظم آیا ہے میاں صاحب کی ناہلی کے بعد اس میں کچھ معاملات ایسے آئے گئے کہ گلگت بلتسان کانسل کو مشاہرتی کانسل پر لے کے گئے اور جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں عطاولہ شہاب صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشیر تائنات رہے اسی طرح نہ تو یہ کوئی وزیر اعظم کا مشیر لیا گیا اور نہیں اس کو فعال رہا شروع کے ڈیٹ دو سال اس کو فعال کر کے اس کے بعد اس کو سمجھ لیں غیر فعال طریقے سے اس کو لاکے اس کا اختتام ہو گیا تو میرے خیال میں ان کی جو تین ارب روپے ہیں جی بی کانسل کے ایک آنٹ میں وہ بھی استعمال کرنے نہیں دیا گیا ان کو وہ پراجیکٹس انہوں نے دیئے تھے فنڈ نہیں ملے تو یہ آخر تین سال جو ان کے بدمذگی کے گزرے اگر ان کی جو موجودہ جو ٹینئور تھا جو پانچ سالہ اختتام پذیر ہو گیا اگر اس پہ تھوڑی سے نظر دھوڑائے جائے تو ان کی جانب سے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائے گئے کہ وزیر اعظم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جب امجت ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی کے جانب سے رکن کونسل تھے تو انہوں نے نواز شریف کی صدارت میں اجلاس میں بڑا احتجاج کیا تھا تعبیدار قسم کے لوگ تھے نا آواز اٹھانے کے لئے بھی کوئی حمد والا بندہ ہو آواز اٹھا تھے یہ سارے تعبیدار قسم کے بندے تھے انہوں نے خاموشی سے جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور تعبیداری بھی اپنی کوئی حکومت ہو تو ممکن ہے نا جیسے میاں صاحب کی حکومت ہو تو اس میں وہ تعبیداری کریں گے عمران خان کے دور میں بھی وہ مکمہ خاموش آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے نا کہ چلو جس طرح کی سیچویشن ہے اس میں ہم تھوڑے سے اور زیادہ تعبیداری کریں گے اپنے مخالف ظاہر ہے عمران خان اس میں پانچ پی ایم ایلن کے ایک اسلامی تحریک کا تو سارے حکومران پارٹی کے تھے پی ایم ایلن کے ہی تھے سارے ان کے ذہن میں یہ بات یہ ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو شاہد ان کے اوپر کوئی نظر کرم کرے کوئی مراد بحال ہوں کوئی پیسے سے ریلیز ہوں تو وہ اسی میں پھر یہ آخر دم تک جو ہے وہ چلے گئے اس میں تھوڑی سی معلومات بھی فرام کرے سر یہ گلگت بلدستان کنسل کا سیٹرکچر دنیا دی طور پر کس طریقے کا ہے حضیر عظم اس کی چیئرمن ہوتے ہیں اور ٹوٹل عراقین کتنے ہوتے اس میں بارہ ہے اس میں چھے جی بی سے جی بی کے جو ممبران ہے جی بی کانسل کے ان کا انتخاب وہ سینٹرز ہے جس طرح قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سینٹرز کا انتخاب کرتی ہیں یہاں پہ جی بی اسمبلی جو ہے وہ چھے ارکان جی بی کانسل یا ممبران جی بی کانسل کا انتخاب کرتی ہے اور چھے کا تائینہ ہے چھے کی تقروری اسلام آباد سے اسلام آباد وفاقی حکومت کے اختیار میں تو اس کے جو چیئرمن ہوتے ہیں وہ پرائم میسٹر آب پاکستان ہوتے ہیں گورنر اور وفاقی وزیر عمر کشمیر بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں ایکس آفیشیو ہوتے ہیں تو اسی طرح ان کا یہ سٹرکچر ہے بٹ پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ یہ جی بی کانسل ابھی جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف کی اس کے دور میں پیپل پارٹی مادل اپنا اپلائی ہوگا یا پھر مسلمی قنون والا دیکھیں ابھی تو یہی تو کنفیوجن ہے کہ آئینی ابوری صبح کا ایشو آ رہا ہے اور اگر جی بی کانسل کے الیکشن ہوتے ہیں شرور ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد اگر الیکشن اور جو شی جذبے سے ہوں گے تو اس میں پھر اگر ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے چار ممبران ہوں گے ایک پیپلز پارٹی ایک پی ایم ایلین کا ہوگا تو پی ٹی آئی کے ایک سے تو ظاہر ہے جی بی کانسل کو فال بنائیں گے فال بنائیں گے تو پھر ابوری صبح والا چپٹر کلوس ظاہر ہے وہ تو اگر یہ شرور کے اناؤنس ہوتے ہی ابوری صبح جو ہے وہ کوئسٹن مارک ٹھیک ہو گیا اور جو نگیر ہلکہ نمبر چار ہے گزشتہ چھ سالوں میں چوتھا اندخابات چوتھا اندخابات اس حلقے میں ہونے جا رہے ہیں پہلے جو دوزر پندر کے اندخابات ہوئے اس میں بھی زمنین دخابات ہوگئے اور پیپلز پارٹی وہاں سے جیت کے دوبارہ آگئی شیخ محمد علی جیتے تھے دوزر پندر کے الیکشن میں ہارٹ اٹیک ہو گیا زمنی الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی کے جاوید جیت گئے پھر دوزر بیس کا الیکشن ہوا ہمجھت دو ہلکوں سے الیکشن گڑے ہلکہ نمبر چار نگیر کا ہلکہ انہوں نے چھوڑ دیا ایک ہلکہ اپنے پاس رکھا اب یہ پھر زمنی الیکشن ہونے جائے یہ چوتھی بار ان کی آزمائش ہے پانچ سال میں چوتھی مرتبہ ایکسرسائز ہوگی بڑی پریکٹس ہوتی ہے آزمائش ہے بیسکلی تو نہیں ہے پیسے بہت وہاں پہ خرش ہوتے ہیں عام آدمی کے لئے ظاہر ہے وہ ووٹ دے کے اس ہلکے کو تو نظریاتی ہلکہ قرار دیا جانا ہے اتنا نظریاتی بھی نہیں ہے پیسے بھی اچھے خاصے خرش ہوتے ہیں ماشاءاللہ پیسے بھی نظر ہے آہا خرید و فروخت ہوتی ہے وٹوں کی دوزاربیس کی اندخابات میں بھی سارے جو پاک چین سردی تجارت سے وابستہ معافیہ ہے وہ تو اس ہلکہ نمبر چار میں ہے آچھا دوزاربیس کی اندخابات میں بھی پیسے بھی سارے جعوید سے لے کے محمد علی اختر سے لے کے مرہوم شیخ محمد علی بھی اس پاک چین سردی تجارت سے وابستہ تھے ان کا بھائی بھی اسی کاربار سے شیخ باقر بھی وابستہ ہے وزیری ہیں یہ سارے تو اسی معافیہ کا حصہ ہیں تو پیسے وہاں پر خرچ ہے اب تو ماشاءاللہ پھر سب کا ریکارڈ توڑنے کے لیے آغا صاحب آئے ہیں بیشتی صاحب وہ 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 پھر اور سیٹ ہیدر بھی نرخال سے سیٹ ہیدر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں لیکن دیکھتے ہیں اسی ہلکے میں ہیں اسی ہلکے میں ظاہر ہے وہ اس کے اینہ یہ اسکردہ سے آگے جو گاؤن فکر اسی ہلکے کے ہیں سورتیال کیا نظر آتی حکومت کی طرف جھکاؤ ہوگا زمنی الیکشن میں ظاہر ہے ایج تو ملتا ہے لیکن ماضی کے انتخابات اگر اسلامی تحریک اور دلگت بلتستان میں ماضی کے انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں تو زمنی انتخابات میں حکومت اکثریتی جگوں پہ ہار گئی دیکھیں وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن وہاں پہ جو سیچویشن ہے اسلامی تحریک اور پی ٹی آئی آپ اس میں کوئی الائنس کرتی ہے تو اس صورت میں پھر تو اس میں تو بالکل ایک واضح چیز ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی جو بھی ٹکٹ پی ٹی آئی کا ملے وہ جیت جائے گا اب تینوں الیکشن میں پڑھتے ہیں اسلامی تحریک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ظاہر ہے اسلامی تحریک اپنا ایک پورا وارڈ بینگ موجود ہے پیپلز پارٹی کا نظرہتی پورا ایک وارڈ بینگ موجود ہے مقابلہ یہ روایتی حریف چلے آ رہے ہیں پی ٹی آئی دوہزار بیس کے الیکشن میں ان کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی ہے ہو سکتا ہے خالد خوشید صاحب توفانی کوئی دورے کریں کوئی اقلامہ تیسے اٹھائیں کہ لوگوں کے لئے کوئی اٹریکشن ہو پی ٹی آئی بٹ مقابلہ پیپلز پارٹی اور اسلامی تحریک کا ہے لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی تحریک اور پی ٹی آئی میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کوئی الائنس ہو جائے اس بات کا بھی امکان ہے کہ گزشتہ تین چار سالوں میں بھی اس حلقے سے اپوزیشن رہی اور اب بھی وہ اپوزیشن کے متحمل ہو سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن جب بھی ہوتی ہے تو عوام کے اندر ایک بیچینی ہوتی ہے کہ حکومات ہمیں نظر انداز کرتی جیسے گزر سے آواز آتی رہتی ہے اسی طرح سے ممکن ہے وہاں سے بھی یہ فیکٹر وہاں پر سمنداز ہو پیپلز پارٹی ڈیپینڈ ہے کہ وہ ٹکٹ کا بھی پیپلز پارٹی کا ظاہر سٹرانگ کینڈیٹ ٹکٹ کے لیے جاوید ہیں لیکن جاوید کی جو ہے ابھی کوئی پوزیشن جو ہے نا کوٹ کا چہری اور بینک کی پوزیشن بھی زیادہ وہ سٹرانگ نہیں رہی جس طرح سے دوہزار سولے کے زمنی الیکشن میں تھی عمجد جو دوہزار بیس کا الیکشن جیتا تھا ظاہر ہے عمجد کا ایک توفانی دورہ نہیں تھا بلکہ وہ پوری ایک دھوم مچی ہوئی تھی عمجد کی تو اس وقت سے وہاں سے بھی دونوں حقوں سے یہ جیتے تھے اس طرح کی سچویشن جاوید کیلئے نہیں تھے پھر عمجد جب جیتا اس وقت کوئی زمنی الیکشن نہیں تھے اب تو زمنی الیکشن نہیں ہے اثرانداز بھی ہوں گے اور گلگت کے جو معروضی حالات ہیں ان پر حکومت کے جانب سے ابھی تک نہ کوئی لبکشائی نظر نہ رہی حکومت کہیں پہ نہیں ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سر اتنا بڑا معاملہ ہے ایسے معاملات کو ٹیکل کرتے ہوئے آپ کو حمد جرت اور پھر آپ کے جو ہے نا وہ احسابی جو جنگ ہوتی ہے وہ لڑنی پڑتی ہے آپ کے بہت زیادہ مضبوط ہے احساب کی ضرورت ہے جو موجودہ حکومت میں کہیں پہ نظر نہیں ہتی ہے ان کی کیبینٹ میں کوئی کمبینیشن نہیں ہے نلتر کا ثانیہ ہوا اس کے بعد چیف نیسٹر صاحب پہ ایک پریس کنفرنس میں نمودار ہوئے اس میں جس طرح کے انہوں نے گرشدار میں نے بار بار یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے خود حیرانگی ہوئی کہ اچانک اتنی طاقت کا ایک ایک اس میں سے کسی ایک پہ بھی عمل دا ہوں اس نے کہا تھا نا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے جو نا وہ سارا کامتر ایک ہفتے کے اندر جن جن لوگوں نے مذہبی منافرات پھر آئی وہ سرکاری ملازمین کوئی بھی ہو ان کا نشان عبرت بنائیں گے ان کو ابھی تک کوئی ایک بند بھی گرفتار نہیں ہوا ڈھائی مہینے ہو گئے یا تین مہینے ہو گئے مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اب پھر اس ثانیہ میں بھی ابھی تک سوائی حکومت کی طرف سے واضح طور پر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ فائندہ کیلئے گلگت بلکستان میں انتخابات میں زور بازوں کو دیکھنا پڑا گا کیس بندے میں کتنا دم ہے نہیں جو چیف ایگزیکٹیو کی حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں ظاہر ہے حالات تو چیف ایگزیکٹیو نہیں سنبھال لینا حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے اور اس وقت چیف نیسٹر کو گلگت میں موجود ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں اس بات کے علم نہیں وہ گلگت میں موجود ہوتے اس میں اس کے کوئی اٹھارے کے قریب معاینے میں خصوصی منسٹرز کوارڈنیٹرز موجود ہیں مرات وہ لے رہے ہیں کروڑوں کے معاینہ اخراجات ہوتے ہیں کوئی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا سابق حکومت کے مقابلے میں یہ حکومت کافی پھیلی ہوئی بھی ہے بہت زیادہ کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پتہ نہیں کون سے ادارے اس تمام معاملے کو ٹکل اللہ ان کو اور بھی حمد دے جو ادارے اس سنبھال کے ابھی تک رکھا ہوا ہے اس میں میں ایک اور چیز سے بہت زیادہ میریٹیس اپائنمنٹ ہوئی ہے کہ پچھلی جو دوزہ نا اسے دوزہ چودہ مہدیشاہ چیف منسٹر ہے اس کے وزراء کہاں گئے جنہوں نے کروڑوں کے مرات لے آج وہ اس مشکل کے گڑی میں وہ بھی غائب ہیں حفیظ اب یہ غائب ہے اس کی کیبنٹ غائب ہے وہ پانچ سال مرات لیتے رہے امجد حفیظ پچھلا چیف منسٹر سارے یہ سب مل جاتے کہیں بیٹھ جاتے اپنے پچھلی کیبنٹ مثلا حفیظ کی کیبنٹ مہدیشاہ کی کیبنٹ موجدہ کیبنٹ ان کے سابق موجدہ سارے چیف منسٹر جو سابقہ دو چیف منسٹر ہیں خالد خرشید ہیں یہ سب مل کے گلگت کے اندر بیٹھ کے پانچھے گھنٹے کی کوئی میٹنگ کر کے یہ آغا صاحب کے بھی پاس بھی جاتے حاضر انساء کے پاس بھی جاتے اور اتنا ایک سٹرانگ کوئی اٹیمپ ہوتی جو میں جس ڈیلیگیشن کی بات کر رہا ہوں جس میں سابقہ تمام منسٹرز ہوتے ہیں موجدہ منسٹرز ہوتے ہیں جس طرقے سے اتحاد چوکے وہاں کیے لگوا رہا ہے دو سابقہ چیف منسٹرز ہوتے ہیں ایک موجدہ چیف منسٹر ہوتا ہے امن کے خاطر یاگر دونوں کے پاس جاتے ہیں تو آج گلگت بلتستان کا بچے بچہ سکون کی نیند سو رہا ہوتا سیچوئیشن بہت زیادہ خراب ہے نہ تو سابقہ جو ہمارے سیاستدان جو اچھے وقتوں میں چوڑے سیند چوڑے کر کے سامنے آتے ہیں آج آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ شاہ صاحب بہت اچھی تجویز دی گلگت بلتستان کے معروضی حالات کے حوالے سے گلگت بلتستان کا ہر فرد ہر شہری اس حوالے سے پریشان ہے اور سب کی یہی دعا ہے کہ گلگت شہر کا امن برقرار رہے امن بحال رہے اور لوگوں کا جس طریقے سے اس وقت موجود وقت میں روزگار بحال ہے اور کاروبار چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلتے رہے ہیں اور اس علاقے کے امن کو کوئی آنچ نہ آنے دے اور بدقسمتی سے صوبائی حکومت اس وقت تک میدان میں نظر نہیں آتی ہے اور حکومت کو اس حوالے سے اپنا کردار ادار کرنے کی ضرورت ہے پروگرام حالات حضرت دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی